دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم کچھ نئی अपडेٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں بہت دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم ایم سی فائٹر جیٹ کی ڈیولمنٹ کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اسے temperature کیلی یوں engine ملے گا اس کے لیے بھی ہم کچھ باتیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کے radar میں جو نئی technologies لگائی جا سکتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ ہی کچھ دوسری خبروں کے بارے میں بات کریں گے تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایسی خبر آئی ہے کہ ہمارے دیش نے ایم سی فائٹر جیٹ کی ڈیویلمنٹ کو اور جدہ تیج کر دیا ہے انڈین ائر فورس ہندوستان ایونارٹکس لیمٹیڈ کے ساتھ مل کر اور ایونارٹکل ڈیویلمنٹ ایجنسی کے ساتھ مل کر ہمارے دیش کے انڈینس اڈوانس ملٹی رول کومبیٹ ایک کرافٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں اس ویفت جنریشن ٹوین انجن سنگل سیٹ ایک کرافٹ کا جو موڈلر ڈیزائن ہے اس کے بارے میں ایسی خبر آئی ہے کہ یہ فائنلائز کر لیا گیا ہے ایئر چیف مارشل آرکیس بڈوریا کا کہنا تھا کہ ہم اپنی ساری انرجس اس ایک کرافٹ کو بنانے میں لگا رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے جو بھی ایئر چیف مارشل سائے تھے انہوں نے ہمارے انڈینیس پروگرامز کو اتنا ایڈوکیٹ نہیں کیا تھا لیکن جو ہمارے نئے ایئر چیف مارشل ہیں انہوں نے اس پروگرام کو بہت جا سپورٹ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم پہلے سکس کورڈنز ایم سے فائٹر جیٹ کی خریدیں گے اور اس فائٹر جیٹ کی پہلی فلائٹ دوزر چوبیس پچیس تک پلان کی گئی ہے اس کے بعد اس کے ٹیسٹ کیے جائیں گے اور اس کے بعد دوزر نتیس تک اس فائٹر جیٹ کو فل پروڈکشن میں لے جائے گا اس کے بعد اس کا مارک ٹو ورجن بنائے جائے گا جو کہ ٹو تھاؤزن تھٹی سکس تک سامنے آئے گا اس کے ساتھ یہ بھی ایسی ریپورٹس آئی ہیں کہ اس سے ایک کرافٹ کے لیے تین کمپنیز کام کریں گی جس میں ایک ڈی آ ڈیو ہوگا اور ایک ایچ ایل ہوگا اور اس کے ساتھ ایک پرائیوٹ کمپنی بھی ہوگی یہ پہلی بار ہے کہ پرائیوٹ کمپنی کو ایک فائٹر جیٹ کی ڈیویلمنٹ میں ہمارے دیش میں شامل کیا جا رہا ہے وہ صرف اس پروڈک میں ایک سپلائر کے طور پر کام نہیں کریں گے بلکہ وہ اس کے ڈیویلمنٹ میں بھی ساتھ دیں گے اس فائٹر جیٹ کا ڈیزائن فائنلائز ہو جانا ایک بہت بڑی خبر ہے اس ایک کرافٹ کے ڈیزائن کے فائنلائز ہو جانے کے بعد اب اس ایک کرافٹ کے لیے جو میٹل کٹنگ پرسیس ہوگی وہ بھی شروع کی جا سکے گی اس کے بعد ہی ہم اس ایک کرافٹ کی پوریش ڈیویلمنٹ شروع کر پائیں گے اس لیے اس ایک کرافٹ کے ڈیزائن کا فائنلائز ہو جانا بہت بڑی اپلپ دی ہے اس کے ساتھ ہی اس کے انجن کے بارے میں بھی کچھ نئی ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہیں اس کے بارے میں رول سروز کا کہنا ہے کہ جو انجن اس ایک کرافٹ کے لیے ہم پرپوز کر رہے ہیں جو کہ انڈیا کے بیچ اور یوکے کے بیچ ایک جوائن ڈیویلمنٹ ہوگی اس میں ہم آپ کو ایک انجن ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم آپ کو ٹکنالوجی ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو انجن ہی نہ بیچیں بلکہ ہم آپ کو اس کے لیے جو انٹرلیکشنل پروپٹی رائٹس ہیں وہ آپ کو بیچیں ان کا کہنا ہے کہ یہ انجن ایک سنگل کرسل بلیڈ ٹکنالوجی کے اوپر بیسٹ ہوگا اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس ٹکنالوجی کو ماسٹر کرنے کے لیے ہمیں پہلے بہت مشکل آئی تھی اور ہمارے کاوری انجن پروگرام کا جو فیلئر تھا اس کے بارے میں بھی ایسا کہا جا رہا تھا کہ ہم اسی ٹکنالوجی کو ماسٹر کرنے میں ناکام ہوئے ہیں یہی کارنہ ہے کہ ہمارا کاوری انجن سکسیسفل نہیں ہو پایا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے ائر چیف مارشل کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم رشیہ کے ساتھ کوئی بھی فیف جنریشن فائٹر اے کرافٹ کی اوپر کام نہیں کریں گے ان کا کہنا ہے کہ ہم کوئی بھی فیف جنریشن فائٹ اے کرافٹ کسی بھی دوسرے دیش سے نہیں کھری دیں گے اور اس کے ساتھ ہی نہ ہی دوسرے دیش کے ساتھ مل کر ہم کوئی جانڈ ڈیویلمنٹ اس فائٹ اے کرافٹ کے لیے کریں گے رولز رویس کے ساتھ جو ہمارا انیشل پروجیکٹ ہوگا جہاں انیشل کانٹریکٹ ہوگا وہ 140 انجن کے لیے ہوگا جو کی نائن یر کے پیریٹ کے لیے ہوگا اور جب تک یہ انجن ڈیویلپ ہوتا ہے تب تک ہمارے ایم سی مارک ون اے کرافٹ میں ہم ایک جنرل لائٹرک کا ایفور وان فور انہینسڈ انجن استعمال کریں گے جو کی نائنٹی کین سے زیادہ تھرست جنریٹ کرے گا اس انجن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 116 کین کا تھرست جنریٹ کرے گا یہی انجن ساؤتھ کوریا کے کی ایف ایکس فائٹ اے کرافٹ میں بھی استعمال کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی افیشلز کا کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارا ایم سی فائٹ اے کرافٹ ایک سیلتھ اے کرافٹ ہوگا تو اس میں اس کے ویپن جو ہیں وہ اس کے اندر کیری کیے جائیں گے جانے کہ اس کے انٹرنل ویپن بے میں کری کیے جائیں گے اور یہی کارنہ ہے کہ ہماری استرہ مسائل کی لینگتھ کو بھی کم کرنا ہوگا ہماری استرہ بیانڈ ویج رینج اے ٹو اے مسائل کی جو لینگتھ ہے وہ 3.6 میٹر ہے اور یہ لینگتھ لمبی ہے اور اتنی بڑی لینگتھ والی مسائل کو ہم اے ایم سی اے کے انٹرنل ویپن بے میں فٹ نہیں کر پائیں گے یہی کارنہ ہے کہ اس مسائل کی لینگتھ کو بھی کم کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ایم سی فائٹر جیٹ کے انمینڈ ورجن کے بارے میں جو باتیں ہو رہی تھیں جو کہ اس کے مارک ٹو ورجن میں لگانے کی باتیں تھیں اس کے بارے میں ایک سینئر انڈین ائر فورس انجینئر کا کہنا ہے کہ ایسا سسٹم بنانے کے لیے اس سسٹم میں پروپر کنٹرول اور گائیڈنس کی ضرورت ہوگی ہمیں پائلٹ اندہ لوپ سسٹم کو پوری طرح ریپلیس کرنا ہوگا جس کے قرآن اس سسٹم کو بنانے میں بہت بڑے چیلنجز ہوں گے اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ اس سسٹم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہوں گے کہ اس کو ٹیسٹ کہاں کیا جائے گا ایسا کام کرنا بہت آسان نہیں ہے اور ابھی تک جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی اویلبل ہے اس کے مطابق ایسا کرنا ایک وشفل تھنکنگ ہی ہے جانے کی ہم بہت بڑا سوچ رہے ہیں اور ابھی جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی اویلبل ہے اس کے مطابق ہم اس ایک کرافٹ کا انمینڈ ویرینٹ بہت آسانی سے نہیں بنا پائیں گے لیکن یہ تو ابھی کی باتیں ہیں جب تک ہمارا مارک ٹو ویرینٹ پلین کیا گیا ہے تب تک ہماری ٹیکنالوجی مچور ہو جائے گی اور تب تک ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ہمارے ایک کرافٹ کا انمینڈ ویرینٹ بھی ڈیویلپ کر پائیں اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ کے لیے جو اس کا ایسا ریڈار ہوگا اس میں بھی ایک نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ گیلیوم نائٹرائیڈ کہا جاتا ہے ساب کمپنی جو کی سویڈش کمپنی ہے جو کی گریپن ایک کرافٹ بھی بناتی ہے انہوں نے اپنا گیلیوم نائٹرائیڈ بیسڈ ریڈار ڈیویلپ کر لیا ہے اور انہوں نے اس ریڈار کو ٹیسٹ بھی کیا ہے ہمارا جو اتنم ایسا ریڈار ہے وہ گیلیوم آرسنائٹ بیسڈ ریڈار ہے اور ابھی کچھ ایسی ریپورٹس آئی ہیں کہ فیوچر میں ہمارے ریڈار میں گیلیوم نائٹرائیڈ کا استعمال کیا جائے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایم سی ایک کرافٹ میں بھی گیلیوم نائٹرائیڈ والا ایسا ریڈار استعمال کیا جائے ابھی تک جو ہمارا اتنم ایسا ریڈار اویلیبل ہے اس کا سائز اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ ایم سی ایسا جیسے ایک بڑے فائٹر اے کرافٹ میں لگایا جا سکے اس لئے ہمارے اتنم ایسا ریڈار کا سائز بھی بڑا کرنا ہوگا اور اس میں اگر گیلیوم نائٹرائیڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے تو اس میں کچھ چینجز بھی کرنے پڑیں گے تو چلیئے ابھی بات کر لیتے ہیں کہ گیلیوم نائٹرائیڈ ٹیکنالوجی کون سی ہے آسان شبدوں میں اگر ہم بات کریں تو گیلیوم نائٹرائیڈ ایک بائنری ڈائریکٹ بینڈ گیپ سیمی کنڈکٹر مٹیریل ہے گیلیوم آرسنائیڈ سے بنے ٹرانزیسٹرز کو ہائی فریکوینسی ہائی وولٹیج اور ہائی ٹیمپریچر اور ہائی افیشنسی اپلیکیشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہمارے ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ایرے ایسا ریڈار سسٹم ہوتے ہیں تو ان میں اس سسٹم کو بہت اچھی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے ابھی جو ریڈار سسٹم میں نیکس جنریشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ اسی گیلیوم نائٹرائیڈ ٹیکنالوجی کے اوپر بیسٹ ہے اور اسی لئے ایسا پلان ہے کہ ہمارے اترم ایسی ریڈار میں بھی اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا ابھی جو ہمارے ایسی ریڈار ہیں ان میں ٹی ایر موڈیولز کا استعمال کیا جاتا ہے یہ سب ہی ٹی ایر موڈیولز کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ بہت شوٹے ہونے چاہیے اور ان کی ہائی آٹپوٹ پاور ہونی چاہیے اور ان کا لو نوائز فگر ہونا چاہیے اور وہ ہائی فریکنسی کے اوپر آپریٹ کرنے کے قابل ہونے چاہیے اور انہی ٹی ایر موڈیولز کی پرفارمنس کو میکسیمائز کرنا بہت بڑا چینج ہوتا ہے اور اسی کام کو کرنے میں گیلیم نائٹرائیڈ بیس سیمی کنڈوکٹر ٹیکنالوجی کام آتی ہے گیلیم نائٹرائیڈ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہمارے ریڈار ہائی فریکنسی آپریشن کر پائیں گے اور گیلیم نائٹرائیڈ بیس جو ایمپلیفائرز ہوتے ہیں وہ شوٹی سپیس میں ہی جیادہ ہائیر آٹپوٹ پاور جنریٹ کر پائیں گے اس کے ساتھ جو ریڈار کے ٹی ایر موڈیولز ہوتے ہیں انہیں ہائی فریکنسی آپریشن کرنے کے کیابل بھی ہونا چاہیے اور ایسا کام کرنے میں بھی گیلیم نائٹرائیڈ ٹیکنالوجی مرد کرتی ہے گیلیم نائٹرائیڈ استعمال کرنے والے ڈیوائسز نہ صرف ہائی فریکنسی آپریشن کر سکتے ہیں بڑکہ یہ وائیڈ بینڈویڈز کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہمارے نئے ایس ریڈار ہوں گے اس میں ایسے فنکشنیلٹی ہونی چاہیے کہ وہ الائٹرونک اٹیک سے بھی بچ سکیں یہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ اپورٹٹ ہے کیونکہ ابھی ایسی ٹیکنالوجی سامنے آ گئی ہیں جس میں ہمارے ریڈارز کو جیم کر پانا پوسیبل ہو گیا ہے ریڈار جیمنگ سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہمارا ریڈار وائیڈ رینج کی فریکنسی کے اوپر آپریٹ کرے ایسا کام کرنے میں بھی گیلیوم نائٹرائیڈ ٹیکنالوجی مدد کرتی ہے گیلیوم نائٹرائیڈ ٹیکنالوجی ہائی پاور ڈینسٹی پروائیڈ کرتی ہے اس کے ساتھ ہی اگر اسے گیلیوم آرسنائی ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیر کریں تو یہ ہائیر بائیس والٹیج کو بھی جنریٹ کرتی ہے جس کی مدد سے ایک سنگل گیلیوم نائٹرائیڈ بیسٹ ایمپلی فائر بہت وائیڈ بینڈویٹھ کے اوپر بھی کام کر سکتا ہے جس کی مدد سے بہت زیادہ مجبوط اور ملٹی فنکشن ای ای ایسی سسٹم بن جاتا ہے یہی کارنہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اتنی امپورٹنٹ ہے اور ہمارے فیوچر ای ایسی ریڈار میں ایسی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہیگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دیمار